موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ یہ ہے مورننگ کا ٹائم اور مورننگ کے جو ہے بریپ فاسٹ ہو چکا تھا اور ہاؤس وائف کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کچن سے ہی ہوتا ہے کاموں کا تو بریپ فاسٹ کرنے کے فورن بعد جو ہے ہاؤس وائف جو ہے اپنے کچن کو کلین کر لیتی ہیں اور میں بھی اسی طرح پہلے اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو کلیئر کروں گے ڈی کلیٹر کر کے اور اس کی کلیننگ کر کے اور پھر اس کے بعد میں اپنے سٹوپ جو ہے اس کو کلین کر لوں گے یہ گھر میں بناوا کلینر ہے اور اسی کو میں یوز کرتی ہوں اپنے کاؤنٹر ٹاپ کے لیے اور اپنے سٹوپ کے لیے تو اس سے جو ہے بہت اچھی سی شائن آ جاتی ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی اور اسٹوپ کے اوپر بھی تو یہ اس کی کلیننگ کر لوں گی اور اپنے کاموں کا سٹارٹ کر دوں گی جو کچن سے ریلیٹڈ ہیں وہ اپنے سارے کام میں نمٹا لوں گے سردیاں آئی بھی ہیں اور دن چھوٹے ہو گئے راتیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں اور یہ کچھ سمان آیا ہوا تھا سبزی کا جیسے ہری مرچ تھی اور کھیلے تھی اور دہی تھا اور کھر مکس کا جو ہے پیکٹ وہ ایسے ہی مانگوایا تھا میں نے کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی دل چاہتا ہے کچھ میٹھا بنانے کو تو وہ بنا لیں گے تو وہ میں نے ویسے ہی مانگوایا لیا تھا تو ابھی میں برطن دھولوں گی اور برطن دونے کے ساتھ ہی میں اپنا سنکھ بھی دھولوں گی اور اس کو ڈائے بھی ساتھ ہی کرلوں گی کیونکہ اگر اس کو جو ہے اسی طرح چھوڑ دیں تو اس کے اوپر نشان سے پڑ جاتے ہیں تو اس کا اچھا نہیں لگتا تو اس کو بھی ساتھ ہی واش کرنا چاہیے جیسے اپنے برطن واش کر کے رکھتے ہیں ویسے ہی سنکھ کو بھی ساتھ ہی واش کر لینا چاہیے جو کہ میں کرتی ہوں تو یہی ایج گل کی روٹین ہے کہ بریک فاسٹ کر لیا برطن دھو لیے پھر لنچ بنا لیا پھر برطن دھو لیے اور پھر ڈینر کی تیاری کر لی کیونکہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں تو یہ میرا سارا کچھن کلی ہو چکا تھا یہ کچھ چکن آیا ہوا تھا تو میں اس کو فریز کرنے سے پہلے اس میں تکہ مسالہ ڈالوں گی اور اس لیے مسالہ لگا کے رکھوں گی کہ یہ اگر بریانی بنانی ہوگی تو بریانی بنا لیں گے اگر تکہ بھٹی بنانی ہوگی تو تکہ بھٹی بنا لیں گے تو اگر مسالہ لگا ہوا ہوگا تو اس میں یہ رچ بس جائے گا تو میں تکہ مسالہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں لیمن سکویز کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور پھر میں اس کو فریز کرتا ہوں گی فش کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے بیسن ڈالا ہے رکوٹی لال مرٹ ڈالی ہے اور لیمن ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور اجوائن ڈالی ہے اور اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے میں نے کچھ گھنٹوں کے لیے رکھ دیا تاکہ یہ ڈینر میں اس کو میں فرائے کر سکوں کیونکہ ہاف میں نے جو فش ہے وہ سالن کے لیے رکھی اور ہاف میں فرائے کر لوں گی اور بچوں کے لیے میں نے میکرونی بنا لی ہے کیونکہ ان کو فش پسند نہیں ہے وہ دونوں کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے ان کے لیے میں نے میکرونی بنا لی تھی اور ابھی جو ہے ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے اور روٹی بھی ساتھ میں بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں فش فرائے کر رہی ہوں اور بہت یمی جو ہے یہ فش فرائے ہوئی تھی کیونکہ جتنی دیر زیادہ اس کو میرینیٹ کر کے ہم رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ذائقہ جاتا ہے فش فرائے کے ساتھ میں نے بنائی تھی چٹنی ہری بیلی ہرا دنیا ہری میرچ اور لیسن ڈال کے دہی کے ساتھ اس کو پیس لیا تھا اور وہ ایک لگ ہی زائقہ دیتی ہے فش فرائے کے ساتھ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا بلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو لائک کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس فور واشین ملوں گی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ